ہمارے اس سیشن میں بیٹھے ہوئے تمام میمبرز کو جن کو وہ موٹیویٹ کرنا چاہیں صرف زیادہ نہیں صرف تین منٹ کی ہر میمبر کی شیرنگ ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی جس سے تین منٹ کی ہوگی تو اس سے زیادہ سب میمبرز کو جو ہے پر موقع ملے گا اپنی شیرنگ کرنے کا یہاں پہ تو آپ لوگ جلدی سے اپنے لنک پرویڈ کریں سیشن کے تاکہ زیادہ زیادہ میمبرز ہیسا بن سکیں اور وہ یہ سن سکیں کہ جو لوگ آج سے پہلے سسٹم کو جوائن کرنے سے پہلے زیرو تھے آج وہ کہاں پہ پہنچ چکے ہیں اسی پلیٹ فارم کی وجہ سے ٹھیک ہے اور دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کی شیرنگ کروانے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ کی سکلز امپورٹنٹ ہوں گی اور آپ کے اندر سکلز ڈیویلپمنٹ ہوگی آپ کا جو سپیکنگ پاور آپ کی ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے بولنا ہوتا ہے وہ آپ کے خود کی اندر ابیلٹی کو پرومیننٹ کرے گی اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کس طرح میں چل سکتے ہو آگے اور جب یہ چیزیں آپ کی بیسیکلی کونسلنگ کے لیے بھی ہوتی ہیں تاکہ نیکس سے جب آپ اپنی ٹیمز کو لیڈ کریں تو آپ کو پتا ہو کہ میں نے کس طرح سے بولنا ہے کس طرح میں بولنا ہے اور میں نے کیسے تو ہے سٹارٹ اپ لینا ہے کس طرح سے میں نے پھر ٹیمز کو لیڈ کرنا یہ موسٹ امپورٹن پوائنٹ ہوتا ہے اس لیے میں آپ سب کے لیے سیشن جو ہے میں نے یہ ٹوپک جو ہے ارگنیس کیا ہے سیٹ کیا ہے کہ آپ سب یہاں پہ آئیں اور سٹیپ با سٹیپ آپ کی جو پروپر ایکٹیوٹیز ہیں ان ایکٹیوٹیز کو دیکھیں اور ان ایکٹیوٹیز کے اکورڈنگ آپ یہاں پہ اپنی پروپر شیئرنگ کریں کہ بھئی آپ نے کیا کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں اور میمبرز کو فیمیلز کو کسی کو بھی جو بھی آپ نے اپنے الفاظ میں بتائیں اچھا شیئرنگ کرنے کا طوری سب موقع بتا کیا ہوتا ہے پر آپ نے اپنا انٹرڈکشن کروانا ہوتا ہے انٹرڈکشن کروانے کے بعد آپ اس فورسیج میں کس پوزیشن پر ورک کر رہے ہو ٹھیک ہے کیا اچھیومنٹ کر لی ہے کیا ارننگ کر لی ہے سٹارٹ میں یہ بتانے کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے کچھ اپنے سے جو اپنی لائنز لائک آپ کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک چھوٹا سا میسی دینا ہے اپنی پوری یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر میمبر کو سیشن میں بعد میں جب یہ سیشن اپلوڈ ہوگا تو یہ آپ کی آواز بہت سے لوگ سنیں گے کیا وہ فلاں بندے نے جو شیئرنگ کی تھی اس کے الفاظ میں واقعی دم تارٹک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جلدی سے لنک دیں پھر انشاءاللہ میں یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے مائی کنمیٹ کرواتا ہوں تو وہ میمبر جو اپنی شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں آج کے سیشن میں اپنا ہینڈ ریس کریں سٹیپ بائی سٹیپ سب کو موقع ملے گا تینشن نہیں آپ لوگوں نے لینی اپنا ہینڈ ریس کرتے جائیں اور انشاءاللہ پروپر آپ کی یہاں پہ شیئرنگ ہوگی تاکہ میں سٹیپ بائی سٹیپ سب کی شیئرنگ کرواؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ سب سے پہلے ہوگا تو میں دوبارہ سا آپ کو تھوڑا سی شیئرنگ کا بتا دوں کہ آپ نے شیئرنگ کرنی کیسے ہیں فرسٹ و اللہ آپ نے اپنا انٹرڈکشن کروانا ہے انٹرڈکشن کے بعد آپ نے اپنا پوزیشن بتانی ہے کہ مطلب آپ یہاں اگر انکم ہے تو ٹھیک ہے آپ بتائیں کہ میں اتنی ارنگ ہوگی ہے میرا فیوچر پلان یہ ہے اور میں یہ اچھیف کرنا چاہتا ہوں تو ایک چھوٹی سی بات پھر نیکس آپ نے اپنی کمیونٹی کو کہ میں اپنی کمیونٹی کے سیشن میں بیٹھے میمبرز کو یہ چیز کہنا چاہتی ہوں موٹیویشن دینا چاہتی ہوں کچھ بھی آپ بتا سکیں ٹھیک ہے تو مس حافظہ موجود ہے جی مس حافظہ آئیے گا اسلام علیکم سر و علیکم السلام اللہ ممبرز اسلام علیکم ہمارے سر حافظہ آئیشہ جی یہاں میمبرز میں آپ کو بتاتے چکلوں کہ الحمدللہ مجھے بھی ورکنگ میں آئے ہوئے تو ہوں دو بیٹھے ہیں زیادہ عرصہ نہیں ہوئے صرف پندرہ دن ہوئے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے اور الحمدللہ میرے ممبرز 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 میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتے ہوں کہ مجھے یہاں پہ آئے ہوئے جسٹ ابھی دو ہفتے ہوئے دو ہفتوں کے اندر الحمدللہ سے میرے میرے اپلائن نے اچھے سے گائیڈ کیا اچھے سے میری گائیڈ آن کو سٹرانگ کیا کہ الحمدللہ سے میری دو ہفتے کے اندر چارج وائننگز ہو چکی ہیں اور الحمدللہ میری اچھی ورکنگ جا رہی ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ فیوچر پلان تو الحمدلللہ سے میرے یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ میں تنسیب المطارس کا کورس بھی کرنی ہوں اور الحمدللہ میرا خواب یہ ہے کہ یہاں سے میں انشاءاللہ ارننگ کر کے مجھے اپنا جامعہ بنانا ہے انشاءاللہ تو باقی یہ ہے کہ میں آپ لوگ شاید یقین نہ کریں کہ میں وہ انسان ہوں جسے یقین کریں وارس اپ پر سٹیٹس تک نہیں لگانا آتا تھا وارس اپ پہ اگر ریاکشن کرنا ہوتا تھا کسی میسیج پہ تو میں اسے لانگ پریس کر دی تو بلو شیڈ آکے اوپ پر اوپر ریاکشن کے آپشن آجاتے تو میں گھبرا جاتا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے کچھ الٹا سیدھا ہونا ہو جائے تو اب دیکھیں کہ الحمدللہ سے میں ورکنگ کر رہی ہوں میں خود کو اس بارے میں جب میں سوچتی ہو کہ میں وہ انسان جسے سٹیٹس لگانا نہیں آتا تھا جسے ریاکٹ کرنا نہیں آتا تھا آج الحمدللہ میں ورکنگ میں جا رہی ہوں اور اسی فون کو یوز کر کے جسے فون کو ہاتھ لگانے سے میں ڈر جی تھی آج الحمدللہ سے میں ہاں سے اچھی سے اچھی انکم کر رہی ہوں تو میں یہی میسیج جنرل چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو امپروو کریں اپنے اپلائن کے اپنے لیڈرز کی بات کو اچھے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں انسان کبھی بھی زندگی میں یہ نہ کہیں کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں تو انسان کبھی بھی لو نہیں ہو سکتا ہے ہمیشہ ہر بندہ اگر کوئی بھی بندہ فول کامیاب ہو بھی چکا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم کبھی کامیاب نہیں کہ جب تک ہم خود کو یہ کہہ دیں گے کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں تو اس سے آگے ہماری کامیابی ہے وہ ہم سے دور جاتے جائے گی تو میرا یہی میسیج ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ مکمل ہو چکا ہوں یا مکمل ہو چکی ہوں آپ نے آپ کو یہی کہیں کہ مجھے ابھی کرنا ہے مجھے ابھی کرنا ہے تو میرا یہ میسیج ہے کہ حمد کریں اور اپنے لیڈرز کی بات مانیں جزاکراللہ سر جزاکراللہ میں ملاتا ہے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کریں ماشاءاللہ سے زبردست مزید محنت کریں اچھے سے کام کریں انشاءاللہ آپ اپنے مقصر میں ضرور کامیاب ہوگی نیسٹ میں پاس سفیان ہے جی سفیان آپ آئیں آپ کیا شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں سفیان جی سر السلام علیکم میری بائی ساری جی آرہی ہے دوبارہ سے مائیک آپ کا انمیٹ کرلوں دوبارہ سے آپ کا مائیک انمیٹ کرلوں کنٹینیم کرلیں جی سر میری بائی ساری جی آرہی ہے کنٹینیو کرلیں جی تو اسلام علیکم لیڈرز مائی سفیان ٹیم ڈائیما لیڈرز ہے تو میں اپنا بتاتا چلے تو مجھے سسٹم میں آئے ہوئے دو سے ڈائیمنٹ ہو چکے ہیں تو الحمدللہ میری ون لیک پلس ارننگ ہے ٹھیک ہے تو میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اپنے پارٹ ٹائم میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جتنا مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں اپنا دیتا ہوں اس سسٹم کو میں نے الحمدللہ میں چاہتا ہوں کہ اگر دن ہونا چالیس گھنٹے ٹھیک ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ فورس آج کو کم سے کم ستاریسے اٹھائیس گھنٹے دوں الحمدللہ میں نے میں نے پندرہ پندرہ گھنٹے بھی دیئے ہوئے ہیں سورہ سورہ گھنٹے بھی دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو میرا ادھر یہی ہے کہ آج موقع ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے کچھ کل نہیں تو ٹائم جندگی میں ایک بار آئے گا ٹھیک ہے ٹائم وہ کہتے ہیں نا تو چیز میں ایک سن رہا تھا کہ اٹھارہ سال کی عمر میں ہم کہنا سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹائم آئے گا پھر تیس سال کی ایج ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں اپنا ٹائم آئے گا ایسے چالیس سال کی ایج ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں اپنا ٹائم آئے گا پچاس سال کی ایج ہو جاتی ہے اپنا ٹائم آئے گا جب ہماری عمر ہوتی ہے نا ساٹھ سال کی تو ڈاکٹر صاحب آتے ہیں سینے میں تھوڑا درد تو رشتے داروں کو کہتے ہیں کہ آ چکا ہے تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے ٹائم آئے گا نہیں ٹائم ہمیں اپنا بنانا پڑنا ہے میں اپنے پار ٹائم میں یہاں پہ کام کر کے اچھی انکم کر سکتا ہو نا تو مسئلہ آپ فول ٹائم دیں آج یہ جو فورس آج نا ہم میڈل کلاس لوگوں کے لئے ٹھیک ہے تو جو امیر ہے امیر نے تو اس طرف آنے نہیں ہے اس کے ٹائم پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ نے موقع دیا ہے اس کا فائدہ اٹھا لیں ٹھیک ہے زندگی میں موقع بار بار نہیں ملنا ہم نے اتنی محنت کرنی ہے ہم نے اپنے گریٹ لیڈر سارے نموان اور سارے مصہود کو مجبور کر دینا ہے انشاءاللہ ٹیم ڈائیمنٹ کا اوفیشل ایک سیمینار لاہور یا سائی گاہل میں منقل کریں انشاءاللہ میرا پیغام یہی ہے کہ دل لگا کے محنت کریں موقع بار بار نہیں ملے گا اور میرا یہ گول ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا محنت کروں گا دل لگا کے اور میرے اپنے ایریا کے مختلف گاؤں گارہ میں مختلف سیٹیز میں میرے فورس آج کے آفیس آفیس ہوں گے انشاءاللہ جی سار انشاءاللہ زبردہ صلی اللہ تعالی آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے دیکھیں پیشن بڑا ہوگا جذبہ بڑا ہوگا ٹارگر بڑا ہوگا تو منزل آٹومیٹکلی آپ کی بہترین بن جاتی ہے اللہ تعالی آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے تقریباً ایک لاکھ کی انکم یہ بندہ بھی کر چکا ہے دو سے ڈائی ماہ کی عرصہ میں تو نیکس ہمارے پاس مس کسوہ موجود ہے جی مس کسوہ مس کسوہ بھی ہمارے سال ایک شائننگ سٹار ہے کافی موٹیویٹیڈ پرسنیلیٹی ہے ہمارے ٹیم کی اسلام علیکم علیکم السلام سر تھینکیو سو مچ آپ کا اور مائسلف کسوہ اور یہاں پہ جب میں آئی تھی نا تو میں یہ سوچا تھا میرے بلکہ میرے گھر والوں نے بھی یہی بولا تھا کہ یہ سکیم ہے فراڈ ہے ٹھیک ہے تو مطلب پھر بھی میں نے سوچا کہ چلیں سکیم ہو بھی گیا تو نو ایشیو زندگی میں کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملے گا کچھ کرنے کے لیے لائف میں رسک لینا پڑتا ہے اور وہ میں ضرور لوں گی تو میں نے اس کام کو سٹارٹ کیا اور یہاں پہ دیکھیں اتنا اچھا سکھایا جاتا ہے مجھے یہ دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے اتنی ایفرٹ کی جا رہی ہے یہاں پہ اتنے ٹریننگ سیشن دیے جا رہے ہیں جو کہ کہیں اور آویلیبل نہیں ہوتے کوئی قسمت والے ہوں گے جن کو اس طرح کی ٹریننگ سیشنز کہیں اور مل رہے ہوں گے لیکن یہ ہر جگہ پہ پروائیٹ نہیں کیے جاتے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کو جوائننگ کروا دے نادین کیا ہے کہ وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ ارننگ کر رہے ہیں یہاں سے یا آپ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کافی سنا کے میرے میمبرز دیکھیں تو یہاں پہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے لیے اپنا اتنا ٹائم دیتے ہیں مورننگ میں بھی پھر ایوننگ میں بھی مطلب صوبہ دوپہر شام تینوں ٹائم آپ سیشن دیتے ہیں یہاں پہ اور دوسرا یہ کہ جب دیکھے میں نے یہاں پہ سٹارٹ کیا تھا کام تو پہلے سٹارٹ میں میں یہاں پہ جسٹ میسیج سے کرتی تھی میسیج کر کے دوسروں کو گائیڈ کرتی تھی تو پھر آہستہ آہستہ یہ میں نے جب ٹریننگ وغیرہ لینا شروع کی تو میں نے آہستہ آہستہ وائز کرنا شروع کی پھر اب میں مجھے یہ ریزلٹ مل رہا ہے کہ میں ڈریکٹ ان کو اگر ان کو پوسیبل ہو یا وہ ایزی فیل کریں تو ان کو میں کال پہ سیشن دے دیتی ہوں مطلب ڈیل کر دیتی ہوں تو اس سے بہت بہترین ریزلٹ ملتا ہے اور لوگ کہتے ہیں انہیں ریزلٹ نہیں مل رہا ایسا نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی لے کے آئیں کہ آپ اگر آگئے ہیں نا نیٹورپ مارکٹنگ میں آپ اگر اس فیلڈ میں آگئے ہیں نا تو میں یہ کہتی ہوں کہ انسان کو کھل کے آنا چاہیے کہیں بھی آپ آگئے ہیں بہت ان کو یہاں کو قدم رکھ بھی ہے تو آپ سے اچھے سے کام کریں تو جاں کو ہونکنے آپ سے اچھے فرمیننٹ ہو کے کام کریں اور پہ دوسروں کو اچھے سے بیائیڈ کریں یہ نہیں ہے کہ میرا نمبر قائمًا ہے یا میں اسٹیٹس نہیں لگا سکتی یا یہں مات کسی کو وائس میسجی کو یا میں کہلتی نہیں کر سکتی تو آپ پینکر اچھا یہاں پہدارک کرنا ہے تو آپ یہاں پہ اچھا جو پرومیننٹ ہو کے کام کریں جو ریزلٹ ملے گا وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا تو ابھی تو میں ساتھ میں اپنے سٹڈی کر رہی ہوں اور سٹڈی کے ساتھ میں یہ ٹائم دے رہی ہوں اس کام کو اور جتنا میرے لئے پوسیبل ہو میں یہاں پہ کام کرتی ہوں اس کا مجھے بہترین ریزلٹ ملتا ہے یہاں پہ اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں اور دوسرا کے سٹڈی بہت زیادہ مشکل ہے میری تو اس کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ کام کر رہی ہوں انشاءاللہ میرے مطلب ڈریم اور ایمز اور گولز میرے بہت زیادہ ہیں اور دوسرا میں چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ لاہور میں بھی سیمینار ہو ہمارا اور ہماری جو ٹیم ڈائمنڈ ہے نا اس کا ایک نام بنے آگے جا کے ہم نے اپنی ٹیم ڈائمنڈ کو لے کے جانا ہے ان فورسیج کمیونٹی اس کا نام روشن کرنا ہے بس میرا یہی میرا خواب ہے اور دوسرا ہے یہ کہ یہاں سے کچھ اچیو کرنا ہے انشاءاللہ کچھ اچیو کرنا ہے یہاں سے اور دوسروں کو میرا یہی میسیج ہے کہ آپ کو جو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے جو یہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے نا آپ اس کو فولو کریں then آپ کو انشاءاللہ سکسیس ضرور ملے گی دیکھیں سٹارٹ میں جو بھی آتا ہے نا اسے تھوڑا سا نا سبر سے کام لینا پڑتا ہے یہ مارکٹنگ کی فیلڈ ایسی ہے کہ آپ کو ایک دن میں یہاں پہ سکسیس نہیں ملتی کبھی بھی ایک دن میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے جوائن کی ہے آج انگی آنا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے یہاں سے تو انشاءاللہ آپ سیکھیں یہاں پہ کام کو اچھے سے پرفارم کریں کھل کے ہی آئیں دیکھیں درنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی آپ نے گائیڈ کرنا ہے دوسروں کو اور ہمارے پاس تو یہاں پہ اتنا اچھا option ہے بلوگ کرنے والا مطلب کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے تو انشاءاللہ thank you so much باقی سر آپ کا انشاءاللہ اچھے سے کام کریں گے اچھے اچھے سے پرفارم کر کے آپ کو دکھائیں گے اور بہت کچھ یہاں سے اچھیب کریں گے اور دوسروں کی لائف کو سب سے important کہ اپنی لائف کے ساتھ ساتھ دوسروں کی لائف کو بھی چینج کرنا ہے thank you so much جزاک اللہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے زبردہ نیکسٹ ہمارے پاس وحید موجود ہیں وحید آپ کو کہ میں یہاں پہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ آتے ہیں شیرنگ کرنے کے لیے تو بالکل تھکے تھکے نہیں آنا تھکے تھکے آئیں گے نا تو پھر آپ کبھی بھی آگیا آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے آپ آو اپنی شیرنگ کرو اس طرح سے کرو کہ سیشن میں بیٹھے ہی ایک بندہ میں بولتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں کس میں بولتا ہوں ہر بندہ چیڑ ووکس میں خود جاتا ہے الفاظوں کو سن کے جاتا ہے تو آپ جب یہاں پہ بولنے کے لیے آتے ہیں آپ اس طرح سے بولو اس انداز سے بولو کہ لوگ آپ کو سنے لوگ آپ کی آوازوں میں آپ کی زبان میں آپ کے بولنے کے انداز میں لہجے میں گم ہو جائیں کیا یہ بندہ بولتا رہے بولتا رہے ہم اس کو سن رہے ہیں ٹھیک ہے تو شیرنگ آپ نے ایسے کسی پیشن کے ساتھ کیا کریں تاکہ پتہ لگے کوئی انسان بول رہا ہے کوئی بندہ بول رہا ہے آپ نے جب آگے ناکس اپنی ٹیمز کو لیڈ کر رہا ہے تو اس ٹیڈ کوڈ کریں گے تو آپ خود کی پروگرس نکلے گی تو ایکٹیو ہو کے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اچھا وہ رسپونس آئے گا جی وحید اسلام علیکم سر کیا لیں ٹھیک ہے اللہ علیکم سلام علحم دلالہ نیسر انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں باقی میں سر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سیمینار میں مجھے ریوارڈ دیا اور ایک اچھا سسٹم ملا آپ کی وجہ سے سر میں یہاں پہ کافی لوز کر رہا تھا اونلائن سسٹم میں آکے تو جب سے میں آپ کے ساتھ آیا ہوں تو مجھے ایک اچھا انکم بھی حاصل ہوئی ہے اور کافی کچھ شکنوں وہ بھی ملا ہے باقی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اچھا سسٹم دیا ہے اچھا کوش سکھا رہے ہیں آپ آپ جتنا اپنے ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں سر اتنا کوئی بھی نہیں کر رہا سر میں نے سیمینار میں بات سنی تھی کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا آپ سے چار پانچ اپ لین اوپر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے اپ لین چین کرنے کا موقع ملے تو میں سر نمان جیسے پلان چھنوں گا انہی کوئی چھنوں گا تو ماشاءاللہ ہمیں آپ نے بہت سپورٹ کیا ہے آگے لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی آپ جیسے بن جائیں گے شیرنگ کریں گے آپ جیسے آپ جیسے بولیں گے آپ کا ساتھ چاہیے باسم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے نیکسٹ یہ دیکھیں جب آپ یہاں پیج آتے ہیں شیرنگ کرنے کے میں آپ کو سب سے بہلے بتایا تھا کہ جب بھی شیرنگ کرتے ہیں آپ ایسے شیرنگ کریں کہ جیسے سارے کا سارے سیشن آپ لوگ خود اورگنائز کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگا فرس ٹائم ہے کوئی عشوالی بات نہیں یہ میں بیسکلی یہ آپ سب کی سکلز کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ آکے کس انداز میں بولتے ہیں تاکہ جب آپ کو کل و اکل کو آکے جب آپ خود سیشن دیں گے نا آپ پہ کیوں کہ میں یہاں پہ نیچے کچھ ایسے میمبر دیکھ رہا تھا جن کے مائک جو ہے نا سٹیل آف تھے مائک مطلب سیشن میں تو آنے کا پھر ان کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا تو میں دو تین بار میں نوٹ کیا تو مجھے مجبور ریمووف کرنا پڑا ہوں چیزوں کو ایسے کام نہیں کرنے سیشن میں آنا تو کنسٹریشن کے ساتھ اگر سیشن اور ایک اور بابداؤں رکھا یا ٹھیک ہے اب یہاں بھی کچھ سیشن کو بولنگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں سر کیا کوئی بندہ کچھ بول ہے کوئی بندہ کچھ بول رہا ہے اگر آپ اس سیشن کو پورے شیل سے سنو گے نا تو یہاں سے یہ آپ کی کام میں بھی سٹارٹ ہونی ہے کیونکہ جب آج آگے آج اگر آپ کسی اور بندے کو نہیں سنو گے نا تو کل آپ چاہے چیخ چیخ کے بولو آپ کو کوئی بندہ نہیں سنے گا یہ میرے بات یاد رکھیے گا اس لیے آج سنو گے تو کل کو آپ کو بھی کوئی سنے گا نایسٹ ہمارے پاس مس نمرا موجود ہے جی مس نمرا جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو تھینکیو سو مچ سر کہ آپ نے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا اور اسلام علیکم آل میمبرز اور تھینکیو سو مچ کہ آپ لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ سے جس پیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک اچھا لگتا ہے جب ماشاءاللہ سے حال کافی حد تک فول ہونے کو آ جاتا ہے تو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے تو جس طرح کہ آپ کو بتا ہے کہ مائسلف نمرا اولنائن بزنس پروائیڈر اور الحمدلہ آئی ام پارٹ آف ٹیم ڈائمنڈ جو میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی اپنی شیئرنگ کرنا چاہ رہی ہوں اپنی سٹارٹ کی تھوڑی سی لائف آپ کو بتاؤں گے ٹھیک ہے میں ایک ایسی میمبر تھی ٹھیک ہے جو کہ کبھی بھی بولنا پسند ہی نہیں کرتی تھی کہہ لیں کہ لوگ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ تم نہ گنگی ہو ٹھیک ہے اتنا میں بالکل بولتی بھی نہیں تھی ٹھیک ہے تو اگر آج دیکھیں نا تو میں نے شروع میں اپنے اندر پتا کیا چیز پیدا کی تھی میں نے شروع میں صرف سننا تھا ٹھیک ہے سننے پہ میں نے بہت زیادہ فوکس کیا تھا میں کہتی تھی مجھے سننے ہر چیز کو سننے سمجھنے دیکھنے سیکھنے سیکھ کے مجھے آگے جانا ہے ٹھیک ہے یہ چیز میں نے کی تھی اور جب میں فرسٹ ٹائم فرسٹ ٹائم میں نے جب آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے اپنی شیئرنگ کی تھی نا میٹنگ میں کسی بھی میٹنگ میں تو میں اتنی زیادہ کنفیوز تھی اتنی زیادہ کنفیوز تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے کہہ رہے کہ دل کی دھڑکن جو تھی میری اتنی فل بیٹ کر رہی تھی کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کچھ بولوں یا نہیں بول رہا اور ایک پوائنٹ ایسا بھی ہو گیا تھا کہ جس میں مطلب کہ چپ ہو گئی تھی بلکل میری آواز نکل ہی نہیں رہی تھی جب فرسٹ ٹائم میں نے شیئرنگ کی تھی اس میٹنگ میں یہ ہی ساڑھے نو بجوالی میٹنگ تھی اور اس میں میں نے اپنی فرسٹ ٹائم شیئرنگ کی تھی میری آواز نکل ہی نہیں رہی تھی تو میں یقین جانے اب وہ دن اور آج کا دن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ یقین ہی نہیں کریں گے کہ میں سٹارٹ اپ میں ایسی تھی بھی کبھی تو میں نے کیا کیا تھا میں نے جس سنا تھا سنا تھا سیکھا تھا انشاءاللہ میرے جو گول ہیں میرا جو تارگٹ ہے سیٹ میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میرا تارگٹ جانا وہ زیادہ ارننگ کی طرف نہیں ہوتا میرا سٹارٹ سے لے کر اب تک میں نے کبھی بھی ارننگ کو اتنا فوکس کیا ہی نہیں ہے مجھے زیرو آرہی ہے مجھے آرہی ہے نہیں آرہی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میرا فوکس کس چیز کے طرف ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے اپنا ایک نام بتانا ہے اپنا ایک فیم بنانا ہے اپنا ایک ایسا مقام بنانا ہے کہ مجھے انشاءاللہ لوگ مجھے لیڈرز میں جانے انشاءاللہ تو پروپر میری فولی یہ اس چیز کی طرف اور بھی ایفرٹ ہے انشاءاللہ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ انشاءاللہ فورسیج کے گریٹ لیڈرز میں انشاءاللہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ میں نے گریٹ لیڈرز میں جانے جانے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں ایسا کروں گی بھی تو انشاءاللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تب ہی پوسیبل ہو سکتا ہے جب آپ لوگ اپنے اندر ایک چیز بٹھا لے کہ مجھے سیکھنا ہے ایک سننے کی کپیسٹی اپنے اندر رکھیں جب آپ سننے کی کپیسٹی اپنے اندر رکھ لیں گے تو یقین جانے آپ بہت آگے جا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کہاں تک جا سکتے ہیں تو آپ اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالیں اُبھار اُبھار کے باہر نکالیں خود کو اپنے آپ کو خود دیکھیں خود جا کے اپنے آپ کو اندر سے ریکھیں کہ آپ اندر سے کیا ہو اور آپ جب خود کو اندر جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں یہ میں یہ ہوں اور میں آگے بہت کچھ کر سکتا ہوں یہ کر سکتی ہوں تو بات یہ ہے کہ آپ کو سیکھنا پڑے گا انشاءاللہ جب آپ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی طرف فوکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک اچھے لیول تک جا سکتے ہیں تو اس میں کوئی شکواری بات ہی نہیں ہے کہ کام میں ابھی آپ کی دور ہوگی کبھی ایسا پوسیبل ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے تو بس یہ چھوڑا سے میرا پیغام آپ کو یہی تھا کہ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا سیکھیں انشاءاللہ سیکھنے سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے ٹھیک ہے جب آپ سیکھیں گے تب ہی آپ آگے جا سکتے ہیں جب آپ سیکھیں گے ہی نہیں تو مجھے بتائیں آپ کچھ کر سکتے ہیں کبھی بھی نہیں کر سکتے آپ اپنی سٹوڈنٹ لائف کو ہی دیکھیں اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے تو سٹوڈنٹ لائف میں ہی دیکھ لیں جب ہم سارا سال بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں تو اس کا ایڈ دی انڈ کیا ریزرٹ ہوتا ہے فیل ٹھیک ہے لیکن جب وہ بچے سارا سال پڑھتے ہیں ایک فوکس کے ساتھ اچھے سے پڑھتے ہیں لیکن آخر میں اس کا ریزرٹ کیا آتا ہے ٹوپ کر جاتے ہیں وہ اپنے ریزرٹ میں ٹھیک ہے سکول میں کولیجیز میں اپنے ڈیویئن میں ہر طرح سے وہ ٹوپ کر جاتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے سارا سال سننا ہوتا ہے اپنے لیڈرز کو اپنے ٹیچرز کو کہ وہ کیا ہیں کیا کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کیا سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس چیز کو انہوں نے سنا ہوتا ہے اور فوکس کیا تھا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ نے میری اس چیز کو فوکس کرنا ہے انشاءاللہ مجھے پوچی میر ہے کہ آپ خود کو باہر لکھیں آئیں گے نکالیں گے اور آپ نے اپنا ایک فیم بنانا ہے اپنا ایک ن جانے ہیں باقی اللہ تعالیٰ کی پاغذت ہم سب کو کامیاب کرے اور دل سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ٹیم ڈائیمنڈ فورسیج کی پوری کمیونٹی میں سب سے ٹوپ کی ٹیم ہو انشاءاللہ باقی جزاکاللہ تینکیو سو مچ سر آپ کنٹینئر کریں جزاکاللہ میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گے دیکھیں یہ ہوتا ہے پیشن اس طرح سے بات کرنے کو انسان سمجھتا بھی ہے کہ ایک انسان بات بتا رہا ہے اور کس طریقے سے بتا رہا ہے مزہ بھی آتا ہے سننے کے لیے بھی اور دیکھنے کے لیے بھی مزہ آتا ہے اس چیز کو کیا ہے وہ کس انداز میں سٹارٹ اپ کہاں سے کیا گیا بتایا کیا گیا کس طرح سے مطلب ایک فلو بنایا گیا ہر چیز کا پرومننٹ کرنے کا بتانے کا سمجھانے کا اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ س ساری چیزیں آپ اپنے اندر خود بھی ڈیویلپ کر سکتے ہو اپنے اندر لے کے آ سکتے ہو تب لے کے آ سکتے ہو جب تک آپ اپنے آپ کو ایک ایکٹیو پرسن نہیں کرو گے دیکھیں دیکھیں آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اگر آپ پر فرسٹ فروڈ پر رہتے ہیں اگر کسی بیلڈنگ کے تو آپ کو نیچے اینڈ پر جانا ہے تو جانا آپ نے آرام آرام سے بھی ہے جانا آپ نے بھاگ کے بھی ہے لیکن بھاگ کے جاؤ گے تو جلدی پہنچ جاؤ گے آرام آرام سے جاؤ گے تو پھر آپ کبھی بھی نہیں پہنچو گی اسی طرح جب یہاں پہ سیشن میں آگے جب آرام آرام سے آپ اپنی سپیکنگ کرتے رہو گے آپ نے آپ بولنے کا انداز کرو گے تو وہ لوگوں کے دماغ تک آرام آرام سے آرام آرام سے ہی پہنچے گی لیکن جگر آپ اس کو پروپر ایکٹیو کر کے انداز میں بتاؤ گے تو وہ ان کے مائنڈ میں جلدی کلک کرے گی بات وہ لوگ سوئیں گے نہیں اگر آرام آرام سے بولے جائیں گی یا کسی سوچ میں پڑ جائیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا پھر سارے بندے کہیں گے یہ بورنگ سیشن ہو رہا ہے ہمیں یہاں پہ نہیں رہنا اس لیے ایکٹیو ہو کے کام کیا اگر ایکٹیو ہو کے جب کریں گے نا بڑا اچھا زبردست قسم کا مزہ آئے گا مس فائزہ آپ کی بھی شیئرنگ کرواتے ہیں نیکس جو مارے پاس سیمی ہے جی سمی جھٹ آپ آئے ہیں صرف بتائیں آپ کیا شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں آج کے سیشن میں اویلیبن آپ نمائیکن بھی کر سکتے ہیں سمی آگے مہم جنت الایمان جی مہم اویلیبن ہیں آپ چلیں مس فائزہ جی مس فائزہ مس فائزہ اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے جاہاں بولنے کا موقع دیا ہے سر اپنے بارے میں میں بتا ہوں تو سر میں ممائل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی صرف اتنا تھا کہ میں آتی تھی سن لیتی تھی اور کر لیتی تھی بس سوشل میڈیا کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا اور اب الحمدللہ مجھے ایک ماہ ہوا ہے اس سسٹم میں آئے ہوئے الحمدللہ میں آج ماشاءاللہ سے میرے اپلائی نے مجھے اس قابل بنا دی ہے کہ میں سوشل میڈیا پر ورکنگ کر رہی ہوں اور سر آپ کے سیشن اتنا اچھا ماشاءاللہ سے آپ سکھانے کا آپ کا انداز ہے اتنا اچھا سکھاتے ہیں کہ سر جس کو نہیں بھی سمجھ آنا ہوتا اس کو بھی سب اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے اور ماشاءاللہ سے آپ جیسے لیڈر ہمارے پاس ہوں تو ہم کیا کچھ نہیں سیکھ سکتے کیا کچھ نہیں کر سکتے ہم انشاءاللہ بہت اونچی منظروں پر جا سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگتا ہے میں اس سسٹم میں سب اتنا اچھا گھر جیسا محول ملا ہے اپنی فیملی جیسا بہت اچھا لگا ہے اس سسٹم میں آ کر گھر جیسا محول ملا ہے سب میرے لیڈرز اتنے اچھے ہیں اپلائنز اچھے ہیں کام کرنے کو خود ہی دن کرتا ہے سر اور انشاءاللہ میں اپنے آپ کو بہت آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ جاؤں گی بھی اپنے اچھے جزموں کے ساتھ اپنے بڑے جزموں کے ساتھ انشاءاللہ سر میں بہت آگے جاؤں گی جزاک اللہ سے جیسا اللہ انشاءاللہ میں اللہ تعالی کی ذات پاک آپ کو کامیاب کرتے رکھیں یہ فور سے اس سسٹم کی پاور دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ مہم جن کو موبائل چلانا نہیں آتا تھا جو کہ آپ کے سامنے بتا رہی ہیں کہ مجھے جس کیا کرنا آتا ہے جس موبائل پر کول سننی آتی ہے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں دھاتا تو فری میں ساری سکلز پروائیڈ کی ہیں سوشل میڈیا کا سارا یوز سکھایا گیا جو ارنم بھی کر رہی ہیں پیسہ بھی کمار رہی ہیں اور سارا کچھ سیکھ بھی نہیں ہے کس طرح سے صرف فری میں سکھایا جاتا ہے تو یہی چیزیں بتاتے ہیں کہ جب آپ کو سکھایا جاتا ہے تو آپ اچھے طریقے سے سیکھا بھی کریں میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہت زیادہ ترقی دے مہر اگر ہمارے پاس نیکس موجود ہے مہر احسن اگر آپ اپنا مائیک انمیڈ کر کے کچھ بتانا چاہتے ہیں شیرنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے حوالے سے اپنا مائیک انمیڈ کر سکتے ہیں سٹیپ بی سٹیپ چلے میں دوبارہ سے ہینڈریز کرواتا ہوں جو ایکشل میمبر ہے جنہوں نے اپنی شیرنگ کرنی ہے جس وہ اپنا ہینڈریز کریں ورنہ فی سیشن کو یہاں پہ میں ان کروں گا مس فائزہ بشاری کا انٹرنیٹ کا جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا وہ شیرنگ کرنا چاہتے ہیں چلیں نو ایشو آگی ہے مس فائزہ جی مس فائزہ اپنا مائیک انمیڈ کریں گی یہ بھی ماشاء اللہ سے مائی ٹیم کی بہت ایکٹیو اور پرومیننٹ میمبر ہیں ان کو ان کی بھی ان کی بھی سپیس سن کے آپ کو کافی اچھا مزا آئے گا شیرنگ سن کے آپ کو اچھا مزا آئے گا یہ بھی ان کا انداز جو ہوتا ہے ان کا سٹارٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کافی ذرا پیشنیٹ و کافی ذرا موٹیوٹیو پرسن ہے ایٹھنگ نیٹ کا ایشو ہے تو دین اس کی وجہ سے ان کا مائی کا بھی سٹیل آف ہے او نہیں ہوا تو جیسے ان کا ہوگا تو میں ان کی شیرنگ بھی کروں گا سلام علیکم سر جی والیکم السلام اسلام علیکم آواز آرہی میں نہیں جی میں ماریہ کنٹینو کریں جی میں سیل فائشہ میں ماریہ آپ کنٹینو کریں دوبارہ سمائی کا نمیٹ کروا رہا ہوں جی اسلام علیکم جی میں سیل فائشہ سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بہت زیادہ تینک فول ہوں کہ مجھے اتنی زیادہ سٹیم ملی ہے اور میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سپورٹ ہی نہیں کیا جاتا ان کو سیشن تک کا نہیں پتا کہ سیشن بھی ہوتے ہیں سیشن نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو میں سیریسلی اتنی زیادہ تینک فول ہوں کہ یہاں پر اتنا زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے اتنا زیادہ چیزوں کو بلکل کلیئر کر کے بتایا جاتا ہے جی تینکیو مہم جزاک اللہ آپ ایتھک نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہو رہے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو مزید ترقی دے نیکسٹ ہمارے پاس مس فائزہ موجود ہے جی مس فائزہ آپ آجائیں آپ کا نیٹ کا بڑا ایشو ہو رہے ہیں اسلام علیکم صاحب یہ آواز آرہی ہے آپ کو جی واریکم اسلام جی میں آرہی ہے مس فائزہ اور الحمدللہ یہاں پہ میں ایزا لیڈر اپنی ٹیم کو لیڈ کرتی ہوں اور فرسٹ آف آل تو تینکیو سوما سایٹ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور سیکنڈ سایم سوت انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے موٹی ویڈ کیا ہر جگہ پر مجھے سپورٹ کیا ہر لحاظ انہوں نے مجھے کام سیکھایا ہر جگہ سپورٹ کیا میں اتنی زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں کام نہیں کر پاؤں گی میں ہر جگہ نہیں کچھ کر سکتی تو میں یہاں تک ڈی موٹیویٹ ہو جاتی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم سے بیسٹ کوئی ٹیم نہیں ہے اور الحمدللہ انہوں نے مجھے اس قابل بننایا ہے کہ اب میں الحمدللہ خود سنگل ہینڈ اپنی ٹیم کو لیڈ کرتی ہوں اپنی ٹیم کو سیشنز دیتی ہوں ٹریننگ سیشنز دیتی ہوں اور سپیشلی میں واقعی میں دل سے دعائی دیتی ہوں سرنوان سر بلسوٹ کو کہ انہوں نے مجھے بہت اچھے سے تیچ ان ٹرین کیا اور سیکنڈ بات یہ کہ میں اتنی ڈی موٹیویٹ ہوتی تھی یہاں پہ کہ میں یہاں کام نہیں کر پاؤں گی بلس سے ہونے ہی ہو پائے گا لیکن انہوں نے مجھے سب سے آگے جانا ہے اور میں نے بہت آگے جانا ہے میں نے اتنا آگے جانا ہے کہ میرا ایک نام ہو میری پہچان ہو اور میری پیرنٹس کو مجھ پہ فخر ہو کہ میری بیٹی ہے اور میری بیٹی نہیں یہ میرا بیٹا ہے اور مجھ سے کہیں کہ اللہ واقع نے انہوں نے دیا ہے تو بہت اتھے ہوئے میں ہمیں آگے لے کے جاری ہمارا بہت نام روشن کر رہی اور مجھے یہی چاہر الحمدللہ مجھے ممہ کا فخر ہوتا ہے اس بات پہ کہ میں فور ساتھ میں نے جوائن کیا مجھے یہاں سے سب سے زیادہ جو چیز ملی ہے مجھے رسپیکٹ ملی ہے مجھے موٹیویشن ملی ہے یہاں سے مجھے گریٹ لیڈر ملے ہیں جو انہوں نے یہاں سے بہت اچھا مجھے موٹیویٹ کیا ہے بہت اچھے وے میں آگے تک لے کے گئے اور میں سب سے زیادہ پرسنلی میں یہاں پہ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں میں کبھی بھی فور ساتھ کو نہیں چھوڑنے والی کبھی بھی سوچنگ کروں گی یہاں پہ بہت زیادہ رسپیکٹ ملی ہے بہت زیادہ مجھے موٹیویٹ کیا جاتا ہے میرا سب سے یہی پیغام ہے کہ کبھی بھی آپ کی لائف میں بہت زیادہ ہرڈنز آگی بہت زیادہ ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کو کہیں کہ آپ نہیں ترپائیں گے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا وہ آپ کو چھوڑیں گے کہیں گے کہ آپ گیو اپ کر دیں لیکن آپ بھی فور ساتھ کو گیو اپ نہیں کرنا فور ساتھ جیسا آپ کو کبھی بھی کہیں پلیٹ فارم نہیں ملے والا ایسی آپ کو کبھی بھی وہ نہیں ملے گی سپورٹ نہیں ملے گی آپ کو موٹیویشن نہیں ملے گا نہ تو آپ کو یہ چیز کبھی ملے گی کہیں اور آپ کو یہاں پہ ری ووڈ بھی لیا جاتا ہے آپ کو یہاں پہ سکھت کرنے ہیں سب سے چھوٹا یہ پیغام میرا کہ آپ نے اگر فور ساتھ کو جوئن کیا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ بہت اچھے وے میں یہاں پہ کام کو سیکھیں سمجھیں لیڈرز کی بات مانیں کبھی بھی اپنے لیڈرز کو یہ شرمندہ نہ کریں کہ آپ کے لیڈرز آپ کو کام سکھا رہے ہیں اور آپ کام کرنے ہی رہے ہیں لیڈرز کی بات مانیں ہر وے میں بات مانیں تو آپ بہت کامیاب ہوگے آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کو مزید ترقی دے تو میں ہم کی تھوڑی سی بہت کامیاب ہوگی اور ماشاء اللہ سے کافی مچھور ہوں گی لیکن پر سرمسوس آپ نے مجھے بتایا کہ سر یہ چھوٹی سی بچی ہیں چھوٹی سی بچی ہیں کتنے کی چھوٹی سی بچی ہیں جب واقعی تو یہ واقعی ہی چھوٹی سی بچی ہیں مطلب کتنے چھوٹی سی بچی جیسے کہ میٹری کی ماشاء اللہ سے یہ سٹوڈنٹ ہے راؤنڈ باوٹ تو بولنے کا انداز اور پیشن میں کہتا ہوں کمال کا ہے تو آپ لوگ کے لئے انسپائریشن ہوتی ہیں یہ سب چیزیں ٹھیک ہے نا تو مطلب فرس شیئر کی سوری تو فرس شیئر کی جو فیمل ہوتی ہیں چھوٹی سی بچی ہوتی ہیں اور وہ بڑی تلینہ ہوتی ہیں تو ان کا موٹیویشن ان کا بولنے کا انداز اور میں کہتا ہوں کمال ہے اور سیمینار جب ہم سیمینار میں گئے تھے تو یہ پورے حال میں کبھی ادھر گھوم رہی ہیں کبھی ادھر گھوم رہی ہیں کبھی کہیں گھوم رہی ہیں مطلب انہوں نے پورے حال میں نافت مشاہی ہوئی تھی تو مطلب کبھی کسی کی ویڈیو بنا رہی ہیں کبھی کچھ کر رہی ہیں کبھی کچھ کر رہی ہیں مطلب یہ کہتے ہیں نا جہاں پہ ٹک کے بیٹھنا نہیں ہے ٹک کے نہیں بیٹھ رہی ہیں بندی اور ماشاءاللہ گھومتی رہی ہیں اور پورے رماڈہ ہوتل میں یہ کبھی کہیں پہ جا رہی ہیں کبھی کہیں پہ جا رہی ہیں میں نے یہ کرنا ہے میں نے کہا جی جی جائے رماڈہ ہوتل آپ کا ہی ہے تو ماشاءاللہ سے گھونٹی رہی ہے پیشن انکریز ہے اور یہ وہ وائد فیمل ہے جو کہ ہماری ٹیم میں جو سیمدار میں آئی تھی اور ماشاءاللہ سے ان کا کافی اچھا پیشن بھی تھا چھوٹی سی بچی ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالی ان کو مزید ترقی دے اللہ تعالی آپ کو صحت اندرستی دے آپ نے پیرنٹس کا پراؤڈ بنے ماشاءاللہ سے مس نمرا مس قسوہ مس فائزہ اور ہماری ٹیم کی بہت ہی گریٹ ڈیڈر یہاں پہ اور بھی ہیں مس فررہ بھی ہیں اس کے بعد یہاں پہ مس روز ہے بہت اچھی مس فظہ ہیں اور مس نمرا مس حافظہ ہیں بہت زیادہ مس سونی راجپوت ہے ماشاءاللہ سے یہ سب فیمیلز ہماری ٹیم کی بہت ہماری ٹیم لگے آپ کا ساکتے ہیں سب سے کہنا چاہوں کہ دیکھیں جب بھی چھوٹی سی چھوٹی سی فیمیلز اس طرح کام کر سکتی ہیں آپ اپنے موٹیویشن لیول کو انکریز کیا کریں آپ بھی پرومیننٹ ہو کے آگے شیرنگ کیا کریں دیکھیں یہ زمانہ نہیں ہے چپ رہنے والا آپ چپ رہا ہوگے تو آپ کو وہ کہتے ہیں چپ رہا ہوگے تو آپ کو چپ ہی رکھ کر دیا جائے گا اگر آپ بولو گے تو آپ کی سکیوز پرومیننٹ ہوں گی اگر آپ بولنے کی طرف آگے تو آپ کچھ کر پاؤگے اگر آپ بولو گے ہی نہیں کچھ کہو گے ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا میں ماجیشہ ماشاءاللہ سے ہماری ٹیم کی بہت ہی ایکٹیو میمبر ہیں ماشاءاللہ سے کافی اچھا کام بھی کر رہی ہیں لرننگ کر رہی ہیں سیکھ رہی ہیں اور فیمیلز یہاں پہ ادنان ماشاءاللہ سے بہت اچھا اور یہ ادنان ادنان پرسٹول اس پہ ساتھ میں میں اس بندے کو کہنا چاہوں گا یہ بندہ یہ پورے سیمینار میں یہ بندہ یہ سب سے شرمیلہ بندہ یہ تھا ہماری ٹیم کا تو یہ بھی بھاگے گا یہاں سے مجھے پتا ہے اس کو یہ شرمیلہ سب سے بڑا سب سے شرمیلہ بندہ یہی ادنان اپنا مائی کا انمیٹ کریں ہمارے پورے سیمینار میں یہ شرمیلہ بندہ تھا ہماری سائی ٹیم اکٹھی بیٹھی ہے یہ بیچارہ شرمہ کے اکیلا اکٹھے ہی بیٹھا ہوئے اگر ایکٹیو ہیں تو اپنا مائی کا انمیٹ کریں ان کو دیکھیں کافی اچھی ورکنگ میں یہ بندہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ساللہ اللہ علیکم مزید ترقی دے اپنا یہ شرم آتی ہے نا یہ شرم اپنی دور کر لیں بولو گے تو اور زیادہ آگیا ہوگی اگر آج آہ فیفٹی پرسن پروگرس پہ ہو جب بولنا سٹارٹ کرو گے تو ہنڈر پرسن پروگرس کو بھی آپ آگے کر جاؤ گا نکل جاؤ گے ماشاءاللہ سی مہم فاری ہیں یہ بھی موسٹ ایکٹیو میمبر ہیں ہمارے سیشن کی ٹیم کی مس فاطمہ بھی کافی اچھی ہیں جو کہ اچھا کام کر رہی ہیں حماد کو بھی ماشاءاللہ سے دیکھا جاتے ہیں آپ پہ حمزہ بھی اچھا کام کر رہے ہے حسیب ہیں اچھے کام کر رہی ہیں سب کے سب لیڈرز ہیں یہ سب کے سب انشاءاللہ آپ نے بہت اچھے وے میں اپنی پوری پروپر ٹیم کو آپ لیڈ کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے کام کر کے دکھانے آپ لوگوں نے اور سفیان ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے اللہ تعالی آپ کو مزید ترقی دے وحید صاحب بڑے چھے طریقے سے کام کر رہے ہیں بڑے بڑے اتنے اتنے بہترین لیڈر آپ کے پاس موجود ہیں یہ سب ٹیم ہماری سائننگ سٹار ہیں اور میں آپ کو یہ چیز کہتا ہوں قرار اللہnnہ کو اپنی صحب کو پرومیننٹ کیا کریں took جب تک آپ بولو گے نہیں آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے جب تک آپ کو بولنا نہیں آیا کہ کبھی بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے میں بھی وہی انسان تھا جیسے کہ مسلم فرآب وہ کہہ رہی تھی نا کہ میں وہ بندی تھی جس کو کہتا تھے کہ یہ گنگی ہے اس کی موہے دیور نہیں سکتی ہے میں بھی یہی بندہ ہی تھا مجھے تو میرے پاس بیٹھا ہوا انسان کہتا تھا کہ یہ تھوڑا سا ہنچا بول لو تمہاری آواز نہیں آری میرے کانوں تک تو میں وہ انسان تھا اور آج الحمدللہ آپ لوگ کے سامنے ہیں مجھے چھپ کروانا آپ لوگ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اور الحمدللہ سے ہمارے پروپر سیمینار کی جو کہ جن لوگوں نے مجھے لائیو دیکھا ہے ہوسٹنگ کرتے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ واقعی مزہ آیا ہوگا ان کو جب میں نے پروپر لائیو ابھی انشاءاللہ پروپر ویڈیو اپلوڈ کروں گا پورے سیمیدار کی جو ویڈیو تھی پورا سیمیدار انشاءاللہ تک ایک گھنٹے کی وہ جو پروپر ویڈیو کی جائے گی مینٹین کی جائے گی پھر اپلوڈ کریں گے پھر آپ اس کو دیکھی گیا اللہ تعالی آپ سب کو بہت زیادہ ترقی دے ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس سیشن میں اپنے آپ کو ایکٹیف کریں اور بہت زیادہ پرومیننٹ کریں ایکٹیف ہو کے کام کریں محنت کریں میں کہتا ہوں محنت کو یہ کہہ دے کہ بھئی محنت تو کچھ بھی نہیں ہے آپ محنت سے زیادہ آگے نکل جاؤ اس طرح کا کچھ ٹام کر کے کہو کہ محنت خود کہے کہ میں نے اس بندے کی محنت کی وجہ سے کامیاب کرنا ہے اور محنت خود کامیابی کے پاس چل کے جائے کہ اس بندے کو کامیاب کرو آپ کی محنت کہے نہ کہ آپ کہیں کہ بھئی مجھے کامیاب ہونا ہے مجھے کامیاب ہونا ہے آپ اتنی محنت کرو کہ آپ کی محنت دیکھ کے کامیابی آپ کے اللہ کی ذات پاک آپ سب کو بہت زیادہ ترقی دے بہت زیادہ ترقی دے کام کریں مل کے محنت کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے ٹیمز کا اپنے لیڈرز کا اپنے ایکٹیو میمبرز کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مار میں رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس سیشن میں انشاءاللہ آکے جی جزاک اللہ اللہ حافظ